بسم اللہ الرحمن الرحیم سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتی ہیں ہم کو سیدھے رستے چل ہاں ان لوگوں کی رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گم رہا ہوں گے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کا ترجمہ اور تفسیر پڑیں گے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انہمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اے ولاد یکوب اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی نعمتی میری نعمت اللتی وہ جو انہمتو انہم کی میں نے علیکم تم پر وانی اور خصوصی طور پر یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضلت دی علی اللہ عالمین اس زمانے کے سب لوگوں پر اے بنی اسرائیل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل عبرانی زمان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا مندہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ اے اولاد یاقوب جو اللہ کے نبی گزرے ہیں تو ان کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اے اولاد یاقوب یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو حضلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنی اسرائیل کئی سالوں تک پھر ان کے ظلم برداشت کرنے کے بعد ان کو پھر نجات دہندہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر مصر سے روانہ ہوئے صبح ہوئی تو فرون اپنے لشکر سمیت آپ کے تاقب میں نکلا کہ جب بنی اسرائیل کا یہ کافلہ بہر قلزم کی کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرون کا لشکر بھی پہنچ گیا جب انہوں نے ان کو آتا ہوا دیکھا تو بنی اسرائیل والے گھبرا گئے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی ہمارا انجام نہیں ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے احساسے سمندر پر ضرور لگائی تو سمندر کا پانی سمٹ گیا درمیان میں راستہ نکلایا جس پر چل کر بنی اسرائیل خیر خرید کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے فرون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے جب سب سمندری راستے میں اتر گئے جب فرون کا لشکر این سمندر کے درمیان میں پہنچا تو چونکہ بنی اسرائیل تو اس کو کراس کر چکے تھے جو سمندر نے راستہ دیا تھا وہ سمندر کا راستہ باندھونا شروع ہو گیا اور وہ واپس میں مل گیا اور ایک ہی لمحے میں فرون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو وجہ یہ ایک سمندر نے کیوں راستہ چھوڑا کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی کس چیز نے اس کے پانی کو روک دیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اسرائیلت پر لوٹ آیا موجودہ دور کے لوگوں کی یادت ہے کہ جب ان کی اقل ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تو ایسے واقعات کا ہی انکار کر دیتے اور اگر انکار نہیں کرتے تو ایسی تعویلی کرتے ہیں جن کے وجہ سے اس واقعے کا سارا جو حسن ہے وہ بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں کئی ایسے نام نیاز ستالرز ہیں کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرات سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علم ہم پر ختم ہے حکمت ہم پر ختم ہے حالانکہ انسان جو ہے اس کا علم مادود ہے اور اس کی تجربے بھی مکمل نہیں ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں وہ علم کے سامنے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے تاکہ نیوٹن جو سینسدان تھا اس نے بھی اطراف کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی طرح ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو مجھے اپنے ساتھیوں کی خاطر جب کوئی خوبصورت سے پتھر یا گھونگا مل جاتا ہے میرے علم کی مثال اسی پتھر یا گھونگے کی طرح ہے لیکن جو سمندر ہے علم کا اس کو مجھے کوئی علم نہیں ہے اتنا بڑا آدمی جس کو جس کی ذہن کا جس کی جو نالج ہے اس کی کپیسٹی کا اس کی مینڈ کی کپیسٹی کا آج تک توڑ نہیں ہو سکا جیسے دوسرا انسان ابھی تک پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا آدمی وہ بھی کہتا ہے کہ میری مثال پھر اس کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ کیونکہ موجزہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق عقل سے معورہ ہوتا ہے عقل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو جو بات اللہ رسول نے بیان فرما دی ہے اس کو بلا شرکت غیرے تسلیم کر لینا چاہیے تو اللہ تعالی اس کی جو ہے نا انہیں یاد دلا رہا ہے ٹھیک ہے جب وہ غلامی کی لانہ سے نجات لشکر سے بچایا اور پھر میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی جو اپنے زمانے کے تھے کہ میں نے اپنے نبی پہ در پہ اور کی کتابیں تم میں نازل فرمائیں صحیفے نازل فرمائیں ٹھیک ہے وہ اتنے احسانات کے باوجود بھی تم شرک اگر کرتے ہو ٹھیک ہے تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دی جاتا اور تمہیں تباہ و برباد کر دی جاتا لیکن ہم نے پھر بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو قبول کیا تو تمہیں بھی چاہیے جو ہمارے احسانات ہیں ان کا تم حق ادا کرو اس لئے اللہ تعالی نے ان کو بار بار یہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت یلتی ان امتو علیکم وانی فضلتکم للعالمین کی اولاد یکوب یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ اَن نَفْسٍ شَيْيًّ وَاللَّا يُقْبَلُ مِنْهَا عدل اس کو سمعنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور عنام ہم پر کیا ہے تو ہمیں بھی اس حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے احترامات پر چلنا چاہیے تو بے اینی وہی کفیت ہم پاکستانیوں کی بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کی جو لانت ہے اسی فتقار عطا کیا اسلام دشمنوں کے نرگے سے نکال کر ہمیں ایک خوبصورت سا جنت کی طرح ایک ملک عطا کیا لیکن جس طرح بنی اسرائیل ہیں اور اس کے حقامات پر عمل پیرا ہو جائیں بسورت دیگر جس طرح زلط اور جس طرح عذاب بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا تھا ہمارا انجام اسی طرح ہی ہونا ہے اور ہو رہا ہے اگلی آید میں اللہ نے ارشاد فرمائے وَتَّقُوا اور ڈرُو یومًا اس دن سے لا تجزی کہ نہ پکڑا جائے گا نفس کوئی آدمی ان نفس کسی کے بدلے میں اور ڈرُو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض عوض کہتے ہیں بدلے کو وَلَا يُقْبَلُ مِنْ حَادُلُن اور نہ قبول کے جائے گا اس سے مالی تاوان اللہ تعالیٰ قیامہ سے ڈر آ رہا ہے کہ ڈرُو اس دن سے کسی اور آدمی کو کسی آدمی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا جس آدمی کا جرم اور قصور ہوگا اسے اس کی سزا بگتنا ہوگی سزا اس کو ملے گی ٹھیک ہے تو دنیا میں تو تمہارا یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے لیکن اس دن میں کوئی آدمی کسی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا ہر آدمی کو اپنے کیے کہ سزا ملے گی اور نہ ہی دنیا میں جس طرح تم تعوان دے کر چھٹکا راصل کر لیتے ہو وہاں پر تمہیں تمہارا تعوان قبول نہیں کیا جائے گا اور ڈر ہو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے وزر نہ قبول کیا جائے گا اسے مالی تعوان اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں ہم دنیاوی عدالت سے چھٹکا راصل کرنے کی یہی طریقہ ہے یا تو ہم کسی اور آدمی کو زمانت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں یا پھر یعنی کوئی چیز رین رکھ دیتے ہیں یا پھر جو ہے ہم جرمانہ دے کے چھٹکا راصل کر لیتے ہیں یا پھر ہماری سزا کے دوران کو ہماری سفارش کر دیتا ہے یا پھر ہماری کوئی مدد کرتا ہے اور ہمیں اس جو دنیا کا جو مطلب جرم کی سزا ہے مدد کی ذریعہ ہمیں وہ اسے نجات دے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیئے اس لیے کہ اس دن جو بادشاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اللہ الواحد القحار اس دن کوئی ایسا دریعہ ممکن نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے جو تم پر فضل و عسام کی ہے تمہیں عدادی کی نعمت دی ہے میرے دین کو نافذ کرو اس کے حکمات پر عمل کرو اگر نہیں کروگے تو جان لو تمہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کسی آدمی کو کسی کے بعد نہیں پکڑا جائے گا نہ قبول کیے جائے گا کوئی مالی تاوان اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارے اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے طریقے سے ہمیں کیونکہ قرآن ہمارے لئے درس ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دی ہیں کہ اگر تم میرے حکمات پر عمل نہیں کروگے اور ان کو زندگی میں نافذ نہیں کروگے تو پھر تمہارا یہ حال ہو سکتا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بچو ٹھیک ہے دنیا کی جتنی بھی قوم میں آئیں خاندان اور افراد ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگی اور برطری کے جو میار ہے وہ اندہ صفات اور خوبیاں تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ٹھیک ہے جن سے اگر کوئی فرد متصف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی نسل کا ہو اللہ تعالیٰ کو وہی پیارہ اور محبوب ہوتا ہے چاہے جس بھی رنگ کا ہو کالہ ہو جو جو دورہ ہو ٹھیک ہے تو ہدایت علم اور حکمت اور حکومت ٹھیک ہے یہ ایسی تین چیزیں تھی جو مجموعی طور پر بنی اسرائیل کی قوم کے علاوہ اور کسی قوم میں نہیں تھی یعنی ہدایت بھی بنی اسرائیل کو ملی ہوئی تھی کہ انبیاء آئے علم بھی کتابیں ان پر نازل ہوئی ان میں حکمت بھی انہی میں پائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنِّي فَضَّلْتُكْ مَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں تمام جانوں کے لوگوں پر فضیلت دی فضیلت کی وجہ یہی تھی ٹھیک ہے لیکن جب زد اور تعاصل کی وجہ سے انہیں اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنی خواہشات اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا اور انبیاء اکرام کی توہین اور بیعد بھی کرنا شروع کر دی اور بعض انبیاء اکرام کو شہید کر دیا تو ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر فضیلت اور مسنق کی لانا مسلط کر دی ٹھیک ہے گوہیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا غلط گونٹ دیا اور خود اپنی بزرگی کا جنادہ نکال دیا ٹھیک ہے تو چونکہ ان فضائل اور اصاف کی وارث امت مسلمہ تھی اس لئے فضیلت اور قرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور اسے فرمایا گیا کنتم خیر امت کہ تم سب سے بہترین امت ہو ٹھیک ہے تو یہ وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی فضیلت دی ہے لیکن جو حال اور حشر بنی اسرائیل نے اپنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا کیا علم حکمت اور حکومت کا کیا وہی حال اور حشر آج ہم پاکستانی قوم نے علم حکمت اور حکومت کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا کیے اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے اپنے کتہ حاصل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور حکومت دی ایک کتہ زمین میں لیکن ہم نے کسی چیز کی قدر نہیں کی اور بلکہ جس طرح انہوں نے آسمانی صحیفوں میں تحریف شروع کر دی اسی طرح ہم نے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ہمارے قمرانوں نے اپنی مالی اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اپنے بال بچوں کے فائدے کی خاطر غریب عوام کا خون نچوڑنے کے لیے انہوں نے بھی ان میں تبدیلی کر دی ٹھیک ہے اور اسی طرح جو پھر انہوں نے انبیاء کرام کی بید بھی اور توہین کی پاکستانی قوم نے پاکستان بنانے والوں کے کردار پر داگدار ان کو داگدار کرنا شروع کر دیا کسی نے کہا تھا وہ سیکلر تھے کسی نے کہا جی بولیبرل تھے کسی نے کہا جی وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے تو ان کی جو مقدس ذاتیں ان کا سارا لے کر اسلامی قوانین کا مضاق اڑھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور جس طرح انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کر دیا ہماری جو تاریخ ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے ہم نے بھی اپنے محسنوں کو شہید کر دیا کھٹوں کو شہید کر دیا کہ بڑے بڑے لوگ جو اس ملک کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار کی تیار تھے ان سب کو شہید کر دیا دیا تو پھر جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے کہ جو کہ عام پر مسلط ہو رہی ہے بڑی تیزی سے مسلط ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنے کرتوتوں میں بنی اسرائیل سے بھی دو ہات آگے بڑھ چکے ہیں ایک سر جی ایسے تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نبی پرغمبر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیجے ان سب کا اپنا مقام ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ زیادہ مقام تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت زیادہ واضح طور پر ان کا نام موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ علماء سے بھی سننے میں آتا ہے قرآن پاک کا بھی ابھی ہم تقریباً ایک پارہ ختم ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہے ہیں دوسرے نمبر پر صاحب جی ویسے کہ میں نے پاکستان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ پاکستان پر کون سا ذلت مبتر ہوگی تو وہ آپ نے کوئسٹن کا جواب میرا خود ہی دے دیا تھا میں نے صرف یہ سر جی یہ کلیئر کرنا تھا کہ یہ کافی ساری باتیں میں نے بھی چلی تھی کہ قائد عظم کے بارے میں کہ ان کو ایمبوننس نہیں بیجی کی ویسے بھی وہ بیمار تھے صاحب جی میں نے جو سنا ہے کہ وہ وہ اپنے زندگی میں بیمار تھے وہ ٹی بی کے بریز تھے وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا چل جائے گا تو پھر یہ ملقضات نہیں ہو سکے گا تو اس میں کچھ چاہیے ہے دیگے ہیں حضرت محسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے قرآن پاک میں قصرت کے ساتھ دیگر ہے اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہے ان کا ذکرہ ہے حضرت محسیٰ علیہ السلام جو آج بھی ہے اور قیامہ تک لے گی وہ نام انہیں کا لیتے ہیں اور انہیں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہود نصارہ خاصوصاً یہودیوں کی وجہ سے بار بار قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے اور باقی جو قید آدم کی بات ہے وہ بالکل ان کو بیماری تھی اور انہوں نے اس کو چھپایا بھی ہے لیکن جب ان کی بیماری سے بڑھ گئی ہے اور جب ان کی علاج کی ضرورت پڑی تو جو دستاویزات ہیں وہی کہتے ہیں کہ ان کی بیماری کے علاج جان بودھ کر اس کو ڈیلیگ کیا گیا لیٹ کیا گیا اور جان بودھ کر ان کو موت کے موں میں تکیل دیا گیا سب جی ایک چھوٹا سا میرا اور کویسٹن ہے سامری جادوگار کے بارے میں جب عزت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے اللہ تعالی نے ان کو کوئیٹور پہ بلایا تھا تو یہ جلدی پہنچ گئے تھے وہاں پہ یہ جلدی جلے گئے تھے یہ بات ساتھ چاہتی ہے آپ نے بتائی تھی یہ میں نے پہلے سنی تھی تو واپسی پہ جب اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے اور رشتان کی پوجہ کرنی شروع کر دیئے تو یہ واپس آگے بڑے غصے ہوئے تھے اپنی قوم پر اور بڑی بنی اسرائیل کے لوگ یہ قتل و غارت میں ہو گئے تھے دو زیادہ لوگ قتل ہو گئے تھے تو وہاں پہ سارجی موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ آ رہے تھے اس قبیلے کے اندر موجود تھا یہ سامری جادو گر سارجی پہلے سے یا یہ وہاں پہ آ گیا تھا بعد میں یہ اس قبیلے کے اندر موجود تھا دجال تو نہیں تھا شعب دے بعض دجال کی طرح ہی تھا یعنی جس طرح دجال جادو کی زور سے بے ایمان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا اسی طرح اس نے بھی جادو کی زور سے بے ایمان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا کہانیوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ڈرامے جتنی بھی بنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ موسکلی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو جس طرح کے موجودہ دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ارطغرل غازی کا بہت چرچہ ہے پاکستان میں پی ٹی وی پر ان کا ڈراما بھی چل رہا ہے اسی طرح ان کے جو بیٹے ہیں عثمان غازی ان کا بھی چل رہا ہے باقیوں کے بھی ڈرامے بن چکے ہیں تو میں دیکھتا بھی رہتا ہوں ان کے ڈراموں کو لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا بہت کم تعلق ہے حقیقت بلکل اُلٹ ہے یعنی مطلب اُلٹ کا مطلب یہ ہے جس طرح کہ یہاں پر ایک عورتوں کا چکر یا یہ وہ ہوتا ہے وہ ان کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مثلا کہ عثمان غازی کی ایک بیوی کے نام بالا خاتون تھا اور دوسری کے نام مالا خاتون تھا لیکن اس کا جو ترکہ کار تھا جس طرح شادی بھی تھی وہ یہ نہیں تھی جس طرح ڈرامے دیکھائی جا رہی ہے دراما یا کوئی بھی کتاب جو ہوتی ہے وہ حقیقت پر سٹوریوں کی جو کتاب ہوتی ہے وہ دلالت نہیں کرتی ویسے بھی جو کتاب تحقیق کر کے بھی لکھی جاتی ہے اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ جو تحقیق کے ساتھ بندے کو تحقیق کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض بہت زیادہ حقیقت کے قریب لکھ دیتے ہیں اور بات تھوڑی گمزور ہوتی ہیں یہ کتابوں کی کٹیگریز ہوتی ہیں جو پہچاننا علماء کتاب وہ پہچان لیتے ہیں اب ہمارے پاکستان میں کتاب کر رہی ہے صلاح الدین عیوبی کے بارے میں اس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی اکثر علماء بھی اس کے حوالے دیتے ہیں پر بڑے لوگ جو آپ کو سمجھتے ہیں سرہ دیتے ہیں لیکن وہ کتاب سرہ سر جوٹ کا پلندہ ہے اس کی تین تین جلدے ہیں تینوں کی تین جوٹ جلدوں میں جو ہے نا جوٹ کے لاؤں اور کچھ بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کو سردی کو بندہ بیان نہیں کرواتا یا بیان نہیں کرتے یا کوئی چھوے بندے تعلق سے رجوع نہیں کرتے کہ یہ جوٹ ہے لیکن بیان تو جس چیز کا تعلق عمام کو شو کرنا ہے ان میں سے کئی ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کتنی چیزیں بہن ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کرے مصلاح یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے ایک پاکستان میں نہیں ہے حقیقت پوری دنیا میں چھپائی جاتی ہے اور مطلب ہے جھوٹ بیان کیا جاتا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ سب ڈین ورنو کو سب جی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی تفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی تفیق دے